بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ سچا واقعہ ہے ایک عظیم سپس الار کا جس نے اپنے مخالفین کی حسین شہزادی کے ساتھ رات کچھ اس طرح گزاری کہ سن کر آپ کی روح کامپ اٹھے کی اگلے دن شہزادی نے بے قرار ہو کر اس سے کیا سوال کیا اس دردناک واقعے کو مکمل سننے اور اس کا انجام جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے سلطان کے نام سے مشہور یہ وہ سپس الار تھا جس کا نام سن کر دشمن کام چاہتے تھے ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ سلطان جنگل سے گزر رہا تھا چلتے چلتے اسے معلوم نہ ہوا کہ وہ راستے سے بٹک چکا ہے لیکن وہ جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگا تب ہی اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ بہت زیادہ حسین تھی وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ہندو شہزادی تھی اور اپنی کنیز کے ساتھ شکار پر آئی ہوئی تھی اچانک سلطان نے دیکھا کہ شہزادی اور اس کی کنیز کی طرف ایک ریج جا رہا ہے وہ دونوں دنیا جہاں سے بے خبر دریہ کے کنارے پاؤں ڈبو کر بیٹھی ہوئی تھی ریج ان کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا سلطان نے فوراں تیر ریج کے حلق میں اتار کر آر پار کر دیا لیکن وہ ریج شہزادی کی کنیز کو نقصان پہنچا چکا تھا شہزادی کو بھی اب معاملے کی خبر ہو چکی تھی لیکن موقع کو سمالنے کے لیے وقت بہت کم تھا ریج کا شہزادی پر حملہ کرنے سے پہلے ہی سلطان نے تین تیر اس ریج کو مار دئیے ریج وہیں ڈھیر ہو چکا تھا شہزادی یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس قسم کی بہادری اور مہارت کا مظاہرہ کوئی عظیم سپہ سالار ہی کر سکتا ہے اب اس نے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا نام سمرتی ہے اور میں جیپور کے راجہ کی بیٹی ہوں میری جان بچانے کا شکریہ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے ہو کیا تم بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے شہزادی بالکل نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے یہ وہ شخص تھا جس کا نام سن کر ہندو راجاؤں کے پسینے چھوٹنے لگتے تھے سلطان نے اس وقت یہی کہہ دیا کہ میں کسی اور فوج کا سپاہی ہوں اور کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیتا ہوں اس کے بعد سلطان نے اسے اپنے پیچھے چلنے کو کہا جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اندھیرہ بڑھنے لگا تھا شام کا وقت ہوتے ہی سلطان نے شہزادی سے کہا کہ اگر راستہ نہ ملا تو شاید ہمیں رات اسی جنگل میں بسر کرنی پڑے گی شہزادی کو محسوس ہوا کہ یہ شخص خوف اور لالج سے پاک ہے اس لیے وہ خود کو محفوظ سمجھنے لگی تھی آخر کچھ وقت کے بعد سلطان نے کہہ دیا کہ ہمیں رات یہی گزارنی ہوگی صبح میں آپ کو آپ کے منزل تک خود پہنچا دوں گا سردی بہت زیادہ تھی سلطان نے سوچا کہ اسے اپنی چادر دے دے کہ شاید وہ جنگل کی سردی پرداشت نہ کر سکے گی سلطان نے شہزادی کی طرف اپنی چادر پھیکی جو کہ شہزادی نے اوڑ لی شہزادی اب مسلسل سلطان پر نظر جمائے پیٹھی تھی سلطان جو کہ ابھی تک اسے نظر انداز کر رہا تھا اور آگ جلانے میں مصروف تھا آگ جلانے کے بعد سلطان نے مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا شہزادی یہ دیکھ کر حیران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ یہ شخص تو مسلمان ہے اب اسے بھی خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں یہ غزنی کے لشکر کا سپاہی نہ ہو اور سوچنے لگی کہ وہ لوگ تو بھیز بھیڑ پکری اور انسان سب کا گوشت کھا جاتے ہیں پھر اس نے اس خیال کو جھٹکتے ہوئے سوچا کہ نہیں یہ شخص ایسا نہیں لگتا یہ تو میرا محافظ بنا اور مجھے جنگلی جانور سے بچایا سلطان نے جب نماز ادا کر لی اور دعا کرنے لگا تو بہت زیادہ رونے لگا اور اس نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹے پر رکھ کر جوڑ سے دبائی اور جسم کے درد سے بلبلہ اٹھا اب شہزادی کو سمجھ آنے لگی تھی کہ یہ شخص مجھ سے بے تکلف نہیں ہونا چاہتا صبح ہوئی تو سلطان شہزادی کو اس کے منزل پر پہنچانے کے لیے چل پڑا کچھ دیر میں سلطان اور شہزادی کو ہموار راستہ نظر آ گیا جسے دیکھ کر دور کسی گاؤں کے آثار معلوم ہو رہے تھے اس گاؤں کو دیکھ کر سلطان نے شہزادی سے کہا کہ یہ آپ کی ریاست کا ہی گاؤں ہے اور یہ دونوں اسی طرف چل پڑے وہاں پہنچ کر شہزادی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دو تیز رفتار گھوڑے اور کچھ اناج اس سپاہی کو دے دو شہزادی کے ذہن کو ایک سوال پریشان کر رہا تھا وہ سلطان سے کچھ پوچھنے کے لیے بے حد بے قرار تھی آخر کار شہزادی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ سلطان سے کہنے لگی کہ اے اجنبی آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو میں نے دیکھا کہ ساری رات تم اپنے خنجر سے خود کو تکلیف دے رہے تھے اور تم نے میری طرف بلکل توجہ نہیں دی سلطان نے کہا کہ شہزادی صاحبہ میں اس لیے اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہا کہ کہیں آپ کا حسن میرے ایمان کو نقصان نہ پہنچا دے میں آپ کی طرف مائل ہونے سے بچنا چاہتا تھا اس لیے خود کو درد پہنچا کر اپنی توجہ درد سے ہٹنے نہیں دے رہا تھا یہ سن کر شہزادی کہنے لگی کہ کیا تمہیں یہ موقع گوا دینا چاہیے تھا جبکہ مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرنے کے لیے تو لوگ اپنی ریاست سے دستبردار ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں سلطان نے بڑے فخر سے کہا کہ میں مسلمان ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ اپنی روح پر ہے شاید میرے جسم سے گناہ کا داگ دھل جاتا لیکن روح پر اس گناہ کا داگ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا میں ایک سچا مسلمان ہوں شہزادی یہ جواب سن کر حقی بکی رہ گئی اور شدید متاثر ہوئی شہزادی نے کہا میں تمہارا اور تمہاری فوج کا نام جاننا چاہتی ہوں سلطان نے کہا کہ میں سلطان محمود غزنوی ہوں اور غزنی کی فوج کا سپاہ سالار ہوں لگائی اور گھوڑا دھوڑاتے ہوئے نظروں سے اوجل ہو گیا ناظرین یہ تھے ہماری اسلامی سلطنت کے حکمران اور بادشاہ جنہوں نے کبھی ناجائز مفاد کو ترجیح نہیں دی اپنے دین سے محبت کی اور آخرت کی پرواہ کی اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ایمان کی روشنی نصیب فرمائے آمین